شہر ہیدراباد اور رنگر ایڈی ڈسٹک میں گنیش جلوس کے دوران پیش آئے کچھ افسوسناک حادثات جس میں چھے لوگوں کا ہوا دہانت جن میں دو معصوم بچے بھی ہے شامل جبکہ 29 ستمبر جمعہ کی صبحہ تک بھی گنیش مورتیوں کے ویسر جن کا سلچلہ جاری ہے اور شہر کے کئی ایک اہم مخامات جیسے کے پنجا گھٹا امیر پیٹھ نلہ کنٹا فیور اسپتال اسمبلی خیرت آباد نامپلی تلگو تلی فلائی اوور اشوک نگر مشیر آباد نارائن گڑا حمایت نگر کے پاس ٹرافک جام کی تلات موصل ہوئی جہاں گنیش مورتیوں کے ویسر جن کی وجہ سے روٹ میپ کو تبدیل کر دینے پر ٹرافک نظام میں گڑھ بڑی پیدا ہو گئی تھی جبکہ سنجیویا پارک کے پاس گاڑی کے نیچے آ جانے سے پرانیت کمار نام والے ایک نوجوان کا دھیانت ہو گیا انجہانی پرانیت کمار پرانے شہر کشنباغ سے تعلق رکھا کرتے تھے جو گنیش مورتی کے ویسر جن کے لیے جا رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا دوسرا حدثہ بشیر باغ فلائی اوور بریچ کے پاس پیش آیا جہاں جلوس میں شریک ایک معصوم بچہ چار سال عمروالا آیوش بائیک پر سے گر جانے کے نتیجے میں اس دنیا سے چل بسا محلوک معصوم لڑکے آیوش کا تعلق بلنپلی منچریال سے بتایا جاتا ہے اینسیڈنٹ میں دو نوجوانوں کی جان چلے گئی مرنے والے ان نوجوانوں کی نندوگوڑ اور دھروہ کمار کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے یہ دونوں بائیک پر جلوس میں شامل تھے کہ ان کی بائیک کو حدثہ پیش آ گیا اور پھر یہ دونوں اس دنیا سے چل بسے جبکہ رنگارڈی کے شنکرپلی طالعب میں گنیش مورتی کے ویسر جن کے دوران نرسیم لوناموالا ایک آدمی ڈوب جانے سے موت کی نینس ہو گیا ایک اور افسوسناک واقعہ ابراہیم پٹنم مندل کے چرلا پٹیل گورا ویلیج میں پیش آیا جہاں اس نے ہاناد ناموالے ایک کمسین لڑکے کی ٹریکٹر کے نیچے آ جانے سے موت واقع ہو گئی باخی سب تو ویسرجن پرامن انداز میں جاری ہے اور شام یا پھر رات تک مورتیوں کے ویسرجن کا سلسلہ جاری رہنے کی امید کی جاری ہے اور اب تک جی ایچ ایم سی لیمٹس میں بہتر ہزار دو سو اکیتر مورتیوں کا ویسرجن عمل میں لائے گیا جبکہ حسین ساگر تالاب میں ایک اندازے کے مطابق ساٹھ ہزار گنیش مورتیوں کا ویسرجن کیا گیا پرامن ماحول میں گنیش مورتیوں کے ویسرجن کے لیے ہدرباد سٹی پولیس کی طرف سے بہت ہی اچھا خاصہ بندوبست کیا گیا تھا جہاں چالیس ہزار پولیس پورس کو تینات کر دیا گیا اور پھر بس ہزار سی سی ٹی وی کے امراض کو انسٹال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے حالات پر نظر رکھتے ہوئے لائنڈ آرڈر کو خابو میں رکھا گیا اس کے علاوہ خاص بات تو یہ بھی رہی کہ پولیس آفیسرز نے بھی گنیش جلوس کے دوران فرنڈلی پولیسنگ کو اختیار کرتے ہوئے عوام کے ساتھ گھل مل کر ڈانس وغیرہ کرتے رہے جس کی وجہ سے بھی شہر کے حالات بہت اچھے رہے مگر افسوسناک حادثات میں چھے لوگوں کی جان چلے گئی جو بہت ہی دکھ کی بات ہے اس لیے کہتے ہیں کہ سبھی لوگ اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنا ضروری ہے